عباس شریف آج نواز شریف صاحب سے ملنے کیوں نہیں پہنچے آپ کو پتہ ہی ہے ایسے موقع پہ ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے کوئی خودکار نظام ہے اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے انہیں سمجھایا جہانگیر کرامت کو برطرف نہ کرو وہ جہانگیر کرامت تو اتنے شریف آدمی تھے کہ جب ان سے استیفہ مانگ انہوں گے لیجئے حضر ہے استیفہ اور اسی وقت یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جب اس طرح آپ برطرف کریں گے چیفہ آرمی سٹاف نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا آپ لوگ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا ایک نیشنل سیکوریٹی کے حاصل بننی چاہیے جو کہ بننی چاہیے ویسے ہی آرمی کے رول وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا ہے بھائی اس کو انسٹیچوشلائز کریں انسٹیچوشلائز کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی فریق دوسرے فریق کے ساتھ میز میں بات کر سکتا ہے اور اسرار سبل ادار روپے ہونے چاہیے سبل ادار طاقتور ہوتے جائیں ساری دنیا میں یہی ہوا یہی ہونا چاہیے تمام دنیا میں معاشروں کو سبل ادار وہ سٹیل سٹرکچر ہیں جو معاشرے کو تھامتے ہیں تعلیم ہوتی ہے ازادی ہوتی ہے ڈسپلن ہوتا ہے ان کی عملداری ہوتی ہے قانون ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں ساری دنیا میں یہ کوئی عجوبہ ہے یہاں کوئی مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کیا ہے راج دفرلک نہیں چاہتے غاجہ آس اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں ایسے نقبال نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتا یہ پارٹی ایسی نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے مشرف سے بھی انہیں منع کیا تھا کہ انہیں مت نکالے بھائی اسلم بیک سے لے کے یہ ضروری نہیں ہے نواز شریف کی ہر بار غلطی ہو غلطی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اسلم بیک سے لے کے آج تک ایک آدمی جنرل باجوہ کے معاملے میں میں تقریباً آئی ویٹنس ہوں میں پکچر میں تھا انہوں نے تعاون کرنے کی انتہا کر دی جتنا کرنا بھی چاہیے تھا چیفہ بار میں اسٹراؤ کہاں میں تعاون کریں لیکن جب وہ گئے ان کے پاس اور ان سے کہا یہ بالکل دسلس فرامدار سے معاوت میری بھی حضور ایک کانسیچونسی ہے ہو جی افسر بہت چیزوں کی شکایت کرتے ہیں ڈان لیکس کے معاملے پہ اس کو ایڈریس کریں دیکھیں وہ مہترمہ مریم کو تو پہلے ہی نکال دیا اس میں سے اور اچھا کیا کہ خاتون ہے خاتین کے معاملے میں رویہ ہے اس طرح کی چیز مگر وہ پروید رشید کے معاملے پہ اور وہ دوسرا کون سے خارجہ امور کے مشہیر تارک فاتفی صاحب کہ بھائی ان سے پوچھے پوچھنے کی وجہ ان کے عزاز میں استقبالیہ شروع کر دیئے موڈی کو گھر بلایا وہاں تشریف لے گئے مشورہ کیے بغیر انڈیا کے ساتھ تعلقات کی خاص نیچر ہے اس پہ تو مشورہ ہونا چاہیے نا اور وہاں عجیب عجیب لوگوں سے ملے ہائی کمیشن کو بتایا نہیں وہ اس کے وہ سٹیل میل والا جو تھا اس کے گھر چلے گئے پھر کابل تک ریلوے لائن بچھاؤ تاکہ وہاں کے ساتھ کوئلہ جو ہے وہ انڈیا